بسم اللہ الرحمن الرحیم شباللہ کے نام سے جو دلوں کے بیرکوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو میں ہوں زہور ڈوگر آزربیجان باقو سے اور اس وقت ہوں ہنگری کے شہر بودہ پیسٹ میں تو ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سپیشلی ان دوستوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ٹریولنگ کے لیے یا بڑے خواب دیکھنے کے لیے میرے وسائل نہیں ہے تو آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے میں بھی یہ آپ کی ہیلپ کر دے کیونکہ میں اس میں اپنا آپ کو بتاؤں گا اپنی سٹوری بتاؤں گا شاید آپ کی یہ رہنمائی کر دے اتنی بڑا تو میں ہو نہیں لیکن جو چھوٹی سی میری اچیممنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جسی کلی پسلا بات اسی جلہ مالا میں میں پیدا ہوا میٹرک میں نے وہیں سے کی اور انتہائی غربت میں تقریباً ایٹ کلاف تک ہمارے گھر میں بجلی نہیں تھی اس کے بعد تقریباً میٹرک کرنے کے بعد مندی بہو دین شفٹ ہو گئے حالات اتنے خراب تھے کہ چودہ جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو تب تک میرے پاس اپنا بیگ نہیں تھا اور بچپن میں ایک دفعہ اگر ہمیرا جوتا گم ہو جاتا تھا تو ایک ہفتہ ہم لے نہیں سکتے تھے لیکن خواب تب بھی بڑے تھے خواب تب بھی بڑے تھے فیلنگز آتی تھی کہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں یہ زندگی ایسی نہیں ہے اگر دوسرے کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا دوسرے ٹریول کر سکتے ہیں تو میں ٹریول کیوں نہیں کر سکتا مجھے اس وقت بھی ٹریولنگ کا شوق تھا تو اس کے بعد اور حالات ایسے کہ دو وقت کیا کھانا مشکل تھا یہ ریالٹی ہے اس ریالٹی ہم نو بہن بھائیں ان میں سے ایک میں پڑا ہوں تو اس کے بعد ہوا کیا کہ جب میں بھی یہ کر رہا تھا منڈی بہت دین میں تو وہاں سے ایک دوسرے انگلنڈ جا رہا تھا تو اس وقت میں نے اس کو دیکھا تو بھائی سے میں نے مشورہ کی میں نے بھی انگلنڈ جانا پاس پیسے نہیں تھے تو بھائی نے بولا ہم بھی چلے جائیں گے تو ہدارے پیسے پکڑ کر سارے معاملات کی اور انگلنڈ چلا گیا مزدوری کی دو تین سال وہاں پہ اس کے بعد وہاں سے ریپورٹ ہوا پاکستان آیا پاکستان سے عزربیجان میں آیا حالات وہی ویسے کے ویسے ہی چال رہے تھے لیکن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ کر دے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے جتنے بھی یہ دنیا میں لوگ ہیں ان کو سب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کا وہ خدا ہے میرا بھی تو وہی خدا ہے تو اپنی مدد کرتا رہا لگا رہا اور آج میں تقریباً یورپ کے کتنے کنٹلی گھوم چکا ہوں جو میری چونٹنگ میں ہے جس میں میں ہنگری گیا ہوں اٹلی گیا ہوں پولینڈ آسٹریہ جرمنی فرانس پورتگال اور آج بھی میں ہنگری میں کھڑا ہوں اس وقت ہنگری میں ہوں اور نیکسٹ جو میرا پلان ہے وہ میں جا رہا ہوں البانیا البانیا سے انشاءاللہ پولینڈ پولینڈ سے آگے لٹوینیا تو یہ کنٹری گھومنا اتنا ایزی بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے اس کے لئے آپ کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے گھومنا ہے اور کچھ کرنا ہے باقی وسائل اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور کیونکہ اتنا نہیں ہے جب آپ پروپر پلاننگ کے ساتھ چاہتے ہو مثال کے طور پر آپ چھوٹا سا بھی بزنس کر رہے ہیں تھوڑی سی مزدوری کر رہے ہیں اس کو پروپر ڈاکومنٹیشن میں لے کر آئے ہیں اور اپنے آپ کی ہر چیز شو کرتے رہے ہیں تو جب بھی آپ کی پروفائل اچھی ہو ویزا اپلائی کریں کسی بھی کنٹری کا ویزا مل جاتا ہے مشکل صرف ویزا ہوتا ہے ٹریولنگ اتنی مشکل نہیں ہوتی اب میں آزربیجان سے ہنگری آیا ہوں تو ٹیگٹ صرف اور صرف کتنی ہے سکسٹی ڈالر کی اور اس سے آگے کی ٹکٹیں بھی ایسی ہیں اتنی ایکسپینسیو نہیں ہیں یہاں پر رہنا بھی اتنا ایکسپینسیو نہیں اگر آپ ٹیگٹیں مہینے کے تس تس منات بھی رکھو تو آپ کی یہ سارا جو ہے ٹریولنگ کور ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے گھومنے کے لیے صرف اور صرف جو مشکل ہے وہ ہے آپ نے اپنا مائنڈ بنانا اپنا مائنڈ سیٹ کرنا جب مائنڈ سیٹ کر لوگے تو آپ اس کے لیے ایک پرپر تیاری ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے ایک پریپریشن کرنی ہوتی ہے پریپریشن کیا ہوتی ہے اگر آپ جاب کر رہے تو اپنی سیلری اپنے اکانٹ ملو سیلری سلپ آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ چھوٹا موٹا بزنس کر رہے تو بزنس آپ کا آنڈا ریکارڈ ہونا چاہیے چاہیے اس کا تھوڑا ٹیکس دیا رہا ہوں یا اب آپ کا بزنس چھوٹا موٹا بھی چل رہا ہے ایک سال چلے گا دو سال چلے گا یا ڈیٹھ سال چلے گا مائنڈ ہے پہلے تو اتنا میرا ان کے ساتھ انٹرسٹنگ نہیں تھی دلچسپی نہیں تھی لیکن آپ دلچسپی ہے کہ آپ دوستوں کو پروپر بتایا جائے کہ تھوڑے وسائل میں آپ کیسے بڑے بڑے ملک گھوم سکتے ہو اور دوسرا وسائل نہ ہونے کے باوجود آپ کیسے ان کنٹری میں آ سکتے ہو لیکن اس کے لئے آپ کے اندر جاگتی آنکھوں کے خواب ہونے چاہیے کچھ کرنے کی چاہت اور لگن ہونی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں تو مر گیا میں تو مر گیا میرے پر نہیں کچھ نہیں یہ ہو گیا لیکن تھوڑا سی آپ کو شروع میں ہمت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ